آج ہم آپ کو پاکستان کا ایک سب سے بڑا سکیم دکھانے جا رہے ہیں ڈیوٹی فری شاپ کو بند ہوئے پندرہ سے بیچ سال ہو چکے ہیں ڈیوٹی فری شاپ کے باہر آج بھی کوئی آبو تاب ہے یہ ساری دو نمبر شالمی میں مکھتی ہیں ساسو کی آپ کو کہیں یہ ساڑھے تین سو کی بھی دے دیتے ہیں ہمار گھلی جھوڑ کے گئے ہوئے ہیں کیس سعودیہ جرندے بھی اب یہاں پہ بھی کوئی دگاندار نہیں ہے اگر ان میں جور نہیں ہے تو ہمیں فیس تو کریں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ آج ہم آپ کو پاکستان کا ایک سب سے بڑا سکیم دکھانے جا رہے ہیں سکیم کیا ہے ڈیوٹی فری شاپ کو بند ہوئے پندرہ سے بیس سال ہو چکے ہیں لیکن ڈیوٹی فری شاپ کے باہر آج بھی کاسمیٹک کی دکانوں پر وہی چمک اور دمک اور وہی ابو تاب ہے وہ کیوں ہے لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی فری شاپ سے آئی ہوئی چیزیں ہیں جبکہ لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں کہ ڈیوٹی فری شاپ کو بند ہوئے تو پندرہ بیس سال ہو چکے ہیں اب تھوڑے دن ہوئے ہیں اس کو اوپن ہوئے نہ کہ کاسمیٹک کا کام کرتے ہیں ہم دکانوں پر جائیں گے دکانداروں کا ویو لیں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جنابے والا یہ جو ایمپورٹڈ مال ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے لوگوں کو آپ جھانسہ دیتے ہیں بتاتے ہیں کہ یہ مال جو ہے ایمپورٹڈ ہے لیکن جبکہ یہ مال ایمپورٹڈ نہیں ہوتا یہ پاکستان میں ہی بھرا جاتا ہے اور اس کو ایمپورٹڈ کی طرح ری سیل پیک کر کے یہاں پر سیل کیا جاتا ہے اور لوگوں کو کس طرح بے فکوف بنایا جاتا ہے یہ سارے حقائق آج کی ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے آئے ناظرین چلتے ہیں ان کا آپریشن کرتے ہیں میرا نام ہے سر آپ کا میرا نام ہے نواب اختر صدیقی نواب اختر صدیقی بڑا نوابوں والا نام ہے آپ کا نواب اختر صدیقی صاحب یہ جو مال آپ نے لگا رکھا ہے یہ لوگوں کے ذہن میں یہی کنسپٹ ہے کہ یہ ڈیوٹی فری شاب کا مال ہے کیونکہ آپ ڈیوٹی فری شاب کے باہر بیٹھے ہیں جبکہ لوگوں کو پتا ہی نہیں اس چیز کا کہ ڈیوٹی فری شاب کو بند ہوئے پندرہ سے بیس سال ہو چلے ہیں تئیس سال چلے ہیں بیس سے تئیس سال ہو گئے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ یہ مال کہاں سے آتا ہے اور کس طرح آپ تک پہنچتا ہے اور کس طرح آپ بیجتے ہیں اور کیا کہہ کر بیجتے ہیں سر یہ ہم شالمی سے لے کے آتے ہیں اس میں کچھ پاکستان ایٹ میں بھی ہوتی ہیں اور بار کیوی ایٹ میں ہوتی ہیں ابھی مجھے یہ بتائیے کہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر یہ بوٹل شیمپو کی کیا ہے سات سو ربے سات سو ربے کی اگر یہ بوٹل ہم باہر سے لیتے ہیں تو پچیس سو ربے سے کم نہیں ہے اب یہ سات سو ربے کی کیوں ہیں یہ ہمیں نواب صاحب ہی بتائیں گے چھوٹے نواب صاحب کیوں ہیں یہ چینہ کی بنی ہوئی ہے چینہ کی بنی ہوئی ہے یہ چینہ سے ڈائریکٹ امپورٹ ہوئی ہے ہمارے پاسپورٹ نہیں ہوئی ہم کسی پارٹی سے ہے جھوٹ کم بولے نا ہاں ہاں مجھے یہ تاہیے اتنا جھوٹ نہ بولے کہ میں گر جاؤں نہیں نہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جتنا مجھے حضم ہو جائے یہ شالمی صاحب نے پرچیس کی ہے اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو چائنیز جو ہے نا چائنیز سسی ہوتی ہیں یہ چائنیز چونیز کوئی نہیں ہے یہ اگر چائنہ سے ناظرین یو کین امیجن اگر یہ بوٹل ایک بوٹل چائنہ سے امپورٹ کریں تو ساتھ سور پہ تو اس کا ٹیکس ہی بن جے گا پھر چھوٹے نواب صاحب کیسے کہتے ہیں کہ یہ چائنیز ہے چائنیز ہے چائنیز ہے بھائی اس میں جو انگریڈینٹس ہوں گے وہ چائنیز ہوں گے ادروائز یہ یہیں پہ پیک ہوئی ہے ہاں ہو سکتی ہے آپ صحیح فرما نہیں ہو سکتی کیا آپ دکاندار نہیں ہے میں دکاندار ہوں مجھے جس نے یہ کہہ کے دیا نا چائنیز ہے سوئے ہوئے دکاندار لگتے ہیں آپ مجھے سمجھ رہا ہوں اگر آپ سے میں یہ پرچیس کرتا ہوں آپ مجھے کہتا ہوں نواب پر یہ چائنہ کی ہے نواب بھائی مجھے یہ بتائیے کتنے کی پڑی ہوگی آپ کو صحیح ساڑھے چیس ہوگی نا کرے نا کرے نا جھوٹ نا بولیں آپ اتنا جھوٹ بولیں گے پھر میں نراز ہو جاؤں گا مجھے نہیں میں نے اپنے ناظرین کو انفو پروائیڈ کرنی ہے یہ کیا ہے یہ پی آر سے چائنہ کا یہ مان لیتے ہیں یہ مان لیتے ہیں جی اس کی پیکنگ کچھ بیٹر لگ رہی ہے چھوٹے نواب سب یہ کتنے کا یہ آپ کو ملے گا ساتھ سو روپے یہ بھی ساتھ سو کا اب ناظرین امیجن کریں کہ یہ بھی ساتھ سو ی کے ساتھ سو روپے بوتل ہیں صرف یہ 8-所 نو سر بے کیポکتی یا یہ بوتل کتنے امل کی 400 امرے چار صو امرے یہ ساڑھے سیسوں امرے ساڑھے سیسے امرے بھی ساتھ سو اور 400 امرے بھی ساتھ کو جو ملے بشب Brenmesi سنو اوسس کا اگلو بھی میاور بِٹر ہے ناظر بے مارکن میں یقین مانے میں ہلفن بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ اوریجنل سے سستی پڑے گی چھوٹے نواز صاحب میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں میں بتاتا ہوں کو غلط کہہ رہا ہوں میں بتا رہا ہوں آپ کو اس میں جو ڈالر اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے لیکن ساٹھ روپے کی آتی رہی ہے پہلے دن سو باتوں کے ایک ہی بات کرتا ہوں آپ چاہے یہ اٹھا لیں یا یہ اٹھا لیں یہ سب شالمی ساتھ ہے آپ نواز صاحب آئے ہیں لائن پر پہلے سے آپ کو یہ بات کروں میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ پہلے مجھے کبھی دبائی لے کے جا رہے ہیں کبھی چینہ لے کے جا رہے ہیں کبھی انڈیا لے کے جا رہے ہیں اب وہ جو شالمی ہے نا وہ پہلے والی شالمی نہیں رہی اب شالمی میں آپ گریڈ ہو گئی ہیں میں گریڈ نہیں ہو گیا وہ بڑے بائی کنڈینر آتے ہیں ساتھ سو کی کیسے بیچ رہی ہیں یہ ساتھ سو کی آپ کو کہیں یہ ساڑھے تین سو کی بھی دے دیتے ہیں اللہ اکبر نیا انکشاف میرے بھائی نے رانہ زام نے نیا انکشاف کر دیا کبھی لے کر گئے بلکل لے کر گئے ان سے کیوں لے کر گئے جاتا ہوں ویسلن وغیرہ اور یہ سابن پچیسو والی چیز ساڑھے تین سو میں پچیسو والی چیز ناظرین ساتھ سو روپے میں پچیسو روپے والی چیز ساڑھے تین سو میں اسلام علیکم سر مبالکم اسلام اللہ کا شکر کیسے ہیں آپ الحمدللہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک بوٹل ہے جو کمپنی کی ہے جو عام کمپنی کی بکتی ہے تقریباً پچیسو تین ہزار پی کے راؤنڈ بورٹ ہوگی جی اور اگر اوریجنل ہو تو ہوگی یہ نہیں ہے تو پھر ہم اپنی بیگمات کو ہفتے کے دن یہاں پر شاپنگ کرنے کیوں لے کر آتے ہیں سر ہم نہیں لے کے آتے میرے بچے بڑے ڈپارٹمنٹ سٹور سے لیتے ہیں تو وہ کمپنی کا شیمپو یوز کرتے ہیں یہ تو دو نمبر ہے میں ایک دفعہ لے گیا تھا میرے بچے میرے گلے پڑھ گئے ہیں ایک دفعہ میں لے کے گیا ہوں ساڑھے چار سو روپے کے جی کے حساب سے سلامت پورے سے بغوان دروگے والا سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے میں نے نہیں لیا ایک دفعہ لیا تھا لیکن اس کے بعد میں نے ادھر سے نہیں لیا کیوں نہیں لیا یہ ساری دو نمبر شالمی میں بکتی ہیں یہاں پہ کوئی دکاندار ہے یا میں بن جاؤں اس دکان کا کوئی مالک ہے یا میں ماں بن جاؤں میرا نام عمران ہے جی عمران ارچد نام ہے میرا نہیں یہ اس ٹھئے کا کون مالک ہے نہیں تو میں بن جاؤں گا آہ دکان گھلی چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں کی سعودیہ جرندے بھی نہیں سعودیہ جرندے بڑے پاکستان چھوڑی ہے اگر ہاں سوڑ دنگے آلیا ہے آجا 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 آئیں جی نہیں 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 ہو نی نہیں شوق ناظرین یہ دیکھیں یہ سارا اسی عبوتات سے لگا ہوا ہے یہاں پر کول گیٹ آپ کو مل جائے گی پیپسو ڈینٹ مل جائے گی وائٹ مل جائے گی ڈینٹ مل جائے گی آپ کو دنیا کی کوئی بھی برینڈڈ چیز اگر آپ کہیں تو بدن بان سیکنڈ میں آپ کے آگے حاضر کر دی جائے گی اور ریٹ ریٹ سن کے تو آپ کے توتے اٹھ جائیں گے آپ اش اشکر اٹھو گے کہ یار کتنے نیک بندے ہیں یہ کتنے اچھے ہیں امپورٹڈ چیزیں اور اتنی سستے داموں what a great یار کیا ہو گیا اب یہاں پہ بھی کوئی دکاندار نہیں ہے اگر ان میں چور نہیں ہے تو ہمیں فیس تو کریں یہ جو چیزیں لگی ہوئی ہیں یہ کہاں سے امپورٹ کی اے آپ نے توپاکستانی کچھ پاکستانی کچھ امپورٹڈ ہے پاکستانی کچھ امپورٹڈہ ایمپورٹڈ خود کییا یا کہاں سے کی پہ باتے ہیں سید کوئی توک tie کوئی کامز وہاں پر لگی آتے ہے پتھان لے گی آتے ہیں یعنی کوئی ماہ پا۸talkین نہیں دائیر دیت موقع ہن دیت ہو ہوئے چینج اندیت ہو جے اس طرح نہیں ہے فرش ہوتے ہیں اسی طرح ہی ہے میرے بیٹے بات سنو آپ کی کیا عمر میری سارا 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 سال کا بچہ اتنا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے جبکہ اسے دنیا میں آنکھ کھولے اور پورا ٹائم بھی نہیں ہوا ایکسپریئنس کرتے ہوئے کہ جو ہے کہ یہ اس طرح ہوتا ہے لیکن میرے بھائی سب کچھ ہوتا ہے پاکستان میں ہوتا ہے ہر چیز باکستان میں شال بکتا ہے اسپیائر مال یہ آپ سچی بات بتائیں یہ شال مشیسے یاد یہ یہ کچھIVE باشدانی کچھ کمپنی ہیں پاکستانی کمپنی ہوتی ہیں کچھ باکستانی ہے کچھ بارس آتے ہیں کچھ بارس آتے ہیں کچھ بارک کہاں پہ آتی ہے چمن بارڈر پہ آتی ہے وہاں پہ ٹیکش نہیں لگتا نہیں ایک نہیں کہانی آئیں جی آگے جلتے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میرے بھائی یہ جو ایمپورٹڈ مال لگا ہوا ہے یہ کہاں سے بارت ہوتا ہے کہاں سے آتا ہے ڈیوٹی فریش آپ کو باندھ ہوئے تو بائیس تائیس سال ہو چکی یہ ایمپورٹ کا سٹھوک ہوتا ہے کنٹینرز کے ذریعہ آتا ہے کہاں پہ آتے ہیں کنٹینر کنٹینر یہ کنٹینر مارکٹ دروگا وڑا ہر بندے کے پاس ایک نئی کہانی ہر بندے ہر بندے کے پاس ہر دیکھیں نا ابھی دروگے والا تھا بھی کوئٹا چلے گی نہیں ہمارا کوئٹے سے آ رہا ہے ہم مدر سے نہیں لیتے کوئٹے والے وہ مگواتے ہیں ایک دو چیزیں دکھا دے مجھے اگر مائنڈ نہ کریں آپ یہ سامنے شیمپو لگے دکھائیں جی یہ جی یہ یہ دیکھیں ڈاو واہ یہ کتنے کی بہت اللہ دوگس ہوگی ہوگی ہاں ہیڈن چھولڈر واہ یہ کتنے کی بہت اللہ بھائی جان باکس ساب دو سو دو سو گی دو سو دی دو سو دی دو سو دی جڑا لائے گا وہ دے والا چھاڑ گے تو کی کرے گا گھٹیاں تو اندین ہاں 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 کیاں 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 ناظرین آپ ان کی باتیں سنے تو آپ کو یہ ہسی آٹومیٹکلی نکل دے گیا ہے کیاں چار سو دی چار سو دی چڑے دو سو دی میں نہیں ہاں بھوڑ کوٹا ڈیٹا 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 دکھتے رہیں اردو پوائنٹ اپنے ہوسٹ عمران اور کیمرہ مین عمران مغل کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں